بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم طبعہ نبی میں مطلب سبزیوں کے فواید کے بارے میں بتا رہے ہیں آج ایک ایسی سبزی کے بارے میں بتائیں گے کہ جو روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن حدیث میں اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے بہت سے بماریاں پیدا ہوتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دس چیزیں نسیان کا باعث بنتی ہیں یعنی افزائیمر کی بماری کا باعث بنتی ہے بھونے کی بماری کا باعث بنتی ہے وہ دس چیزیں پنیر کھونا چوئے کا بچا ہوا کھونا کھونا کھٹا سیب کھونا اور ہرا دنیا کھونا کچھی نیت جاگنا سر کے پچھلے اسے کی اجامت کرنا اور دو خواتین کے درمیل میں چلنا فانسے پہ چڑھے شخص کو دیکھنا قبر کے کتبے پڑھنا یہ دس چیزیں جو ہیں یہ نسیان کا باعث بنتی ہیں یہ مت کریں کیونکہ اسے نسیان ہوتا ہے الزیمر کی بماری ہوتی ہے اسی طرح بہت سے خواتین میں آج کل مسکرے جو رہی ہے یا اب آرشن کے مسائل ہو رہے ہیں بچے زیاہ ہو جاتے ہیں اپریٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ جو ریزن ہے وہ دنیا کھونا ہے خوشک دنیا یا پھر ہری دنیا کھونا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دولن کو پہلے ہفتے سرکہ دودھ اور دنیا اور ساتھ کھٹا سے کھانے سے منع فرمایا امام علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لئے اللہ نے ان چار چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے فرمایا ان چار چیزوں کے کھانے سے اس کی بچہ دانی تھنڈی اور نازہ ہو جاتی ہے یعنی کہ بانچ پانیس میں آ جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے یعنی کہ سکڑ جاتی ہے اس میں بہت سی بماریاں پیدا ہو جاتی ہیں دنیا جو کہ پی سی ویس وغیرہ کبھی باعث بنتی ہیں رویات میں جو کہ سکڑ جاتی ہے اس میں اوری تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ سرکہ اور ترشی سے کیوں رکا گیا ہے ترشی یعنی کھٹے سے تو آپ نے فرمایا اگر ترشی پر حیز آ جائے تو کبھی حیز پاک نہیں ہوگی یعنی کہ آور بلیڈنگ ہوئی رہا جو کہ آج مسائل ہیں جو دنیا ہے یہ حیز کو عورت کے پیٹ میں پھلا دیتا ہے اور بچہ جننے میں سختی پیدا کرتی ہے اور ترش سیب حیز کو بند کر دیتا ہے جو عورت کے لیے وہ ماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس لیے یہ منع فرمایا گیا ہے اسی طرح امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترش سیب کا کھانا اور دنیا کھانا نسیان کا باعث ہے یعنی کہ کھٹے سیب سے اجتناب کرنا چاہیے یہ کھانے سے نسیان ہوتا ہے بھولنے کی بماری ہوتی ہے تو اس سے بچیں اللہ ہم سب کو صحت کامل اطاع فرمائے سید مصطفیٰ قادمی علیہ السلام سے دعا سید مصطفیٰ